اسلام علیکم سپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ رمان ایک دو روز پہلے ہم نے ایک ویلوگ کیا تھا جس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملہ تیپ آگئے ہیں یعنی ڈیل ڈن ہو چکی ہے اور اب آج اس بات کی تصدیق شبلی فراز صاحب نے جو کہ فراز احمد بہت بڑے شاعر ہیں ان کے برخودار ہیں اور نو مہی کے واقعات کے بعد یہ تیتر بیتر ہو گئے تھے اور اب یہ دوبارہ سے مندر ایام پر آنا شروع ہو گئے ہیں شبلی فراز صاحب نے اس بات کی تصدیق کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹی آرز بھی تیگ کریں اور اس کے بعد پھر یہ مذاکرات کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا تو یہ بات صرف فیس سیونگ کے لیے کی جاری ہے بنیادی طور پر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان معاملہ جو ہیں وہ آرڈی تیپ آ چکے ہیں اور اس کی اس کا سب سے بڑا ثبوت دو باتوں سے آپ لے سکتے ہیں پہلا یہ کہ جو ایکزیٹ کنٹرول لسٹ تھی اس سے جتنے بھی بڑے ان کے لیڈرز تھے ان سب کے نام جو ہیں وہ اس سے نکال دیئے گئے ہیں تو اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی قیادت تھی خیبر پختونخواہ کی یا پنجاب کی بڑی قیادت جتنی بھی تھی ان کو دھڑا دھڑ زمانتیں بھی مر رہی ہیں اور ان پر کوئی چارجز نہیں لگائی جا رہے اور ان کو فوری طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں جو نئے ٹی آر ٹی آرز تیہ ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی یہ چیز ہوگی کہ اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ نہیں بنائیں گے اور عمران خان صاحب نے ان کو کھڑی چھوٹی دے دی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ تسیوں مذاقرات کر لو مذاقرات مذاقرات کھیڑو تے ساڑی ڈیل تے ویسی ڈن ہو چکی ہے اور آپ کو میں یہ ایکسکلوسیوی یہ بھی بتا دوں کہ اس بات کے نوے فیصد امکانات ہیں یعنی یہ بات تیہ ہو چ ہے کہ عمران خان کو بڑی عید سے پہلے پہلے جیل سے باہر نکالنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی ایک خبر دیتا چلوں کہ کچھ لوگ ہیں ایسے پی ٹی آئی کے جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نہ آئے اور وہ جو لوگ چاہتے ہیں عمران خان جیل سے باہر نہ آئے ان کی اس وقت لگی ہوئی ہیں موجیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کی لائی چلتی رہے اور ہم پیچھے سے اپنا انجوائیمنٹ کرتے رہے اور مزے لوٹتے رہے تو آپ آپ کے ساتھ میں تیسری بڑی خبر یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آخر کار وہ کون ہے جن کو خیبر پختون خا کے وزیر اللہ بتا دیتے ہیں تو ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ علی مین گنڈا پور نے یہ تیسری ملاقات کی ہے دو تین دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے دوران علی مین گنڈا پور نے کافی زیادہ ان کو شکاہتیں بھی لگائی ہیں اور پارٹی کی ڈیٹیلز وغیر تو بتائی ہیں لیکن انہوں نے دو لوگوں کے نام بتائی ہیں ایک کا نام ہے آپ کو بتا دیتا ہوں مشال یوسف زہی ان کا نام بتایا ہے کہ بھئی یہ بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں کرپشن کے معاملات ہیں اور میں تنگ آگیا ہے نا میری جان چھڑا دے ہو تو اصل میں ہوا یہ تھا مشال کا نام انہوں نے اس لیے بھی لیا ہے کہ مشال نے ایک خاتون رپورٹر تھی ان کے بارے میں یہ الزام آئیت کیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے رشوت مانگی حالانکہ انہوں نے رشوت نہیں مانگی تھی بلکہ انہوں نے یہ سٹوری بر کی تھی کہ مشال یوسف زہی کے لیے بلڈ پروف گاڑی خریدی جا رہی ہے اور اس کے لیے سمری جو ہے وزیر اللہ خیبر پختونہا کو بھیج دی گئی ہے اب وہ جو سمری تھی وہ تو راستے میں اٹک ہی گئی کیونکہ انہوں نے یہ سٹوری بریک کر دی خاتون رپورٹر نے اور اس کے بعد پھر تیل کا مچ گیا تو صفائیہ دینے کی بجائے انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھ سے پیسے مانگے تھے اور میں نے پیسے دینے سے انکار کیا اس لیے انہوں نے یہ سٹوری جو تھی میرے خلاف ش شایہ کر دی تو شایہ پریس کلب میں مشال یوسف زہی جو ان کی مشیر ہیں اس کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا اور کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو یہ ایک تو شکایت یہ لگائی ہے کہ بھئی یہ دو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں تو اوہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کی چھوٹی کرا دیں آم بے شک تو ہو سکتا ہے ایک دو روز میں یا تین روز میں مشال کو جو ہے وہ مندرے آم سے ہٹا دیا جائے سائیڈ لین کر دیا جائے گا امید یہ ہی ہے اچھا اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا خیبر پختونخواہ کی اس میں علی مین گڑھا پور صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ میری اتنی بیگے زمین ہے اور میں اس کی جب کٹائی کرتا ہوں تو اس کے بعد مجھے فصل اٹھانے کے لیے بتا دینا پڑتا ہے تو وہاں پر اپکس کمیٹی میں آپ کو پتہ ہی کون کون لوگ موجود ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا جی اچھا آپ کس کو بتا دیتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں تالبان کو بتا دیتا ہوں تو انہوں نے کہا تالبان کو بتا دیتے ہیں تالبان تو یہاں پر ہے ہی نہیں آپ یہ کہتے ہیں بغول آپ کے کہ خیبر پختونخواہ میں تالبان نہیں ہے تو آپ پھر کون سے تالبان کو بتا دیتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں جن تالبان کو بتا دیتا ہوں نا وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سرکاری تالبان ہیں تو جب انہوں نے یہ کہا تو اس وقت جو محول تھا کافی زیادہ کشیدہ ہو گیا اور اس کشیدگی کے دوران قریب تھا کہ آپس میں موہ ماری ہوتی لیکن یہ ہو نہیں سکا برحال معاملہ جو تھا وہ رفا دفا ہو گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی آپ جن طالبان کو بتا دیتے ہیں نا آپ خود ان طالبان کو یہاں پر لے کر رہے ہیں آپ ان طالبان کو فسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں آپ ان طالبان سے خود مذاکرات کرتے رہے ہیں یہ وہی طالبان ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں برحال معاملہ اتنا بڑا نہیں لیکن انہوں نے یہ اطراف کر لی ہے کہ جی میں وہاں پر طالبان کو بتا دیتا ہوں تو اب ان کی خبر میں کیا صداقت ہے ہم نے پھر ادر ادر کافی لوگوں سے معلومات لی تو ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بتا بغیرہ نہیں دیا جا رہا لیکن اس بات کی تصدیق ہے ہمارے پاس اور سرکاری ذرائے بھی ہیں اور غیر سرکاری ذرائے بھی ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ٹی ٹی پی ہے کل ادم ٹی ٹی پی اس کو فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کافی زیادہ دہشتگردی جو ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے لیکن اس کو ریاست نے نیز سرے سے اور دوبارہ سے کچلنے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کو اس بات کی یہاں سے بھی تصدیق ہو سکتی ہے کہ موسن نکوی صاحب کو لگایا گیا اور یہ یونینی مسلی ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ اب پاکستان میں کسی قسم کی کوئی دہشتگردی نہیں چلے گی اور افغانوں کو واپس بھیجنے کے بعد جو غیر قانونی رہ گئے ہیں ابھی ابھی ہزاروں کی تداد میں پہلے لاکھوں کی تداد میں تھے لیکن اب ہزاروں کی تداد میں ان کے لیے بھی دس طریقی ڈیڈ لینڈ دی گئی ہے اور اس کے بعد پھر سے ایک اپریشن ہوگا اور اس اپریشن میں جتنے بھی غیر ملکی پاکستان میں مقیم ہیں ان سب کو نکال دیا جائے صرف وہ لوگ بچیں گے جن کے پاس قانونی طور پر رہنے کے لیے دستاویزات موجود ہیں تو یہ تھا جی ہمارا آج کا وی لاغ اور آپ کو ہمارا آج کا وی لاغ کیسا لگا اس کے لیے ہمیں کمٹ بوکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا